کہ ٹریفک پولیس کی کابشیں رنگ لے آئیں ایدی ہومز میں رہنے والی تیس سالہ افغانی لڑکی مرسل کو برسہ مل گئے افغانی لڑکی کو ڈیر سال قبل نامعلوم خاتون نوکری کا جانسہ دے کر افغانستان سے لاہور لائی تھی اس معاملے پر بات کریں گے وقاس احمد سے جی وقاس جی بالکل ٹریفک پولیس کی کابشوں کی بدولت ڈیر سال سے ایدی ہومز ٹاؤنشپ میرے مقیم مرسل کو اس کے جو فیملی ہے افغانستان میں ان سے رابطہ ممکن ہوا ہے اور آئندہ چاند روز میں مرسل کو افغان سفارت خانے کی معاملہ سے افغانستان اس کے جو شہر ہے جو فیملی ہے وہاں پر پہنچا دیا جائے گا یہ کیا سٹوری ہے اس حوالے سے ہمارے سے موجود ہیں سیڈی ٹریفک پولیس کے ایڈیوکیشن ٹیم کے عباس صاحب جنہوں نے یہ ایفرٹ کی سب سے پہلے ان سے ہم بات کرتے ہیں اب آپ نے بتائیے گا مرسل یہاں تک کیسے پہنچی تھی اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے میں کہ افغانستان میں کس طرح سے آپ نے رابطہ کیا اس کے فیملی سے مرسل کو ایک ہاتون وہاں سے لے کے آئیں انہوں نے یہاں پہ شفٹ کیا شیڑہ کورٹ کے علاقے میں وہاں پہ کچھ دن نہیں پھر وہاں سے بھاگ گئے جس دن یہ بھاگیں اس دن یہ پولیس کے ہاتھ لگی چونکہ لینگوی جیسی تھی پولیس سمجھ نہیں سکتی تھی کہ کیا بات کر رہے ہیں پھر ہم نے ریڈ کریسنٹ سے راپتہ کیا ان کو ڈیٹیل بھیجی ان کے ولینٹرز چونکے پوری دونیا میں ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ترائی کی کوشش کی لیکن وہاں پہ کوئی ہوتی رہا نتائج نہیں ملے پھر اس کے بعد کیمپ ریفیوجی ریفیوجی کیمپ جو ہے وہاں پہ بھی ہم نے راپتہ کیا تو اینڈ پہ یہ جو افغانستان کا میک تھا وہاں پہ افغانستان کے ایمبیزر آئے ان سے راپتہ کیا گیا ان سے جب وہ انٹر ہوئے تھے اندر اسٹیڈیم میں تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ سار یہ یہ مسئلہ ہے ایک ہاتون ہے جو افغانستان سے بلانگ کر دی ہیں تو یہاں پہ ایدی ہاؤز میں ہے تو انہوں نے بڑا تعاون کیا انہوں نے اپنے پی ایس او کا بھی نمبر بلکہ وہ وہی موجود تھے انہوں نے کہا جی آپ ان سے ان کا نمبر لے لیں ان سے راپتے میں رہیں تو انشاءاللہ تلہ یہ ہماری بیٹی ہے بہن ہے ان کو ہم سیف انڈ ساؤنڈ وہاں پہ پہنچائیں گے مرسل آپ خوش ہیں آپ اپنی فیملی سے میل رہیں گے خوش ہوں ایدہ رب خوش ہوں صاحب کو شکریہ کروں فائسال بھائی کو شکریہ کروں کہ میرا بہت خیال رکھی تھی صاحب کو شکریہ کرتی بہت شکریہ آپ نے مرسل کی گفت کو سنی عباس کی گفت کو سنی جن کے ایفرٹ کے مرسل اپنی فیملی کو ملے ٹھیک ہے بہت شکریہ وقاس ہمارے ساتھیں اگاہ کر رہے گے ابھی وقت ہوا ہے